بلوچستان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اگر ہم بینانقامی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کو درپیش چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ کافی عرصے سے موجود ہیں لیکن علاقائی طور پر پاکستان کو چیلنجز جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں بلوچستان خاص طور پر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشن میڈیا پر بھی بلوچستان کو بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے پاکستان کے خلاف اور بلوچستان کے کیس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرضی کر رہا ہے اور پاکستان کو ایز ای ویلن پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں بلوچستان کے تناظر میں آپ مجھے ہی بتائیں کہ کلبوشن یادف بلوچستان سے گرفتار ہوتے ہیں ہندوستان کا کردار بلوچستان میں سب کے سامنے ہیں موجودہ سورتیال میں سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے بنیادا قوام استعمار جو ہے وہ اپنے لیے پاکستان کے حق میں چونکہ بہتری آئے گی تو ان تمام طرح سورتیال کو جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اس وقت سیکیورٹی کے سورتیال کے حوالے سے کہاں پر کھڑا ہے بہت شکریہ میں تھوڑا سا بیک گرونڈ اس کا میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ایمپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ رائٹ فرام انڈیپینڈنس 1947 کے بعد آپ دیکھیں کہ اسپیشلی جب بلوچستان کو ہم فوکس کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جب کلات والوں نے پاکستان کے ساتھ جائن کیا ہے اس کے بعد سے مسائل سٹارٹ ہو گئے تھے تو ان مسائل کا سب سے پہلے فائدہ اٹھایا افغانستان میں سوڑا سٹارٹ ہوا اور پاکستان کا جو اشیو انہوں نے ریز کیا وہاں سے سٹارٹ ہوا اور سیکنڈ جو چلا ڈیورن لائن دی سو کالڈ ڈیورن لائن اور اس کو بنانے والے افغانستان تھا اور خاد والے اس میں شامل تھے اور یہ جب انہوں نے وہاں پر اپنی ایکٹیوٹی سٹارٹ کی تو 1975 میں they shifted to کندہار اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنی تو وہ بنی بی ایل اے اور بی ایل اے پر انٹرسٹنگلی بنی ریشیا نے بنائی then former soviet union جب افغانستان کا they invaded افغانستان اور جب پاکستان نے ریئیٹ کیا مجاہدین کو سپورٹ کرنا شکر دیا just to take a revenge تو بی ایل اے بنائی گئی تھی and subsequently جب اس پہ پاکستان آرمی نے security forces نے that was shifted تو کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس میں افغانستان ریشیا اس میں involved رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب بعد میں ایسا یہ ہوا ابھی انڈیا کی انٹری کھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کی انٹری کیسے ہوگی انڈیا کے جو thinking ہے وہ follow کرتے ہیں چنکیا ختلیا کی جو منڈیلا تیوری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ establish relation with the with the neighbor of your enemy تو پاکستان کا گڑ پڑ چل رہی تھی افغانستان کا ساتھ so they establish relation with افغانستان second وہ یہ بھی کہتا ہے infiltrate your agents fifth column is to destabilize that country افغانستان کا ساتھ جو اس کی کتاب تھی اور یہ this book is the bible of indian external ministry اس کو وہ follow کرتے ہیں this is one چنکیا ختلیا کی وہ ہے second جوسف گویبلز کی بھی وہ follow کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں آپ دیکھا گئی بی جی پی گورنمنٹ ہے سیمیلیٹی سے بی جی پی سن پریوار اور نازیز کی ہے اور وہ پھر وہ سبسکنٹی ہے اب انڈیا نے کیا کیا especially جب ٹائم تھا اشرف گنی کر رہی جو وہ بیچ سال تھے جی so that was the time جب انڈیا نے اس میں پینیٹریشن کی اور اس نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اجید دوول کی درے وزا سٹیٹمنٹ کہ جی ہم رییکٹ کہاں کہاں کر سکتے کیسے کر سکتے ہیں پریزیڈن موڈی وزا آن ریکارڈ ہی سٹ کی جی بلوچستان سے لوگوں نے مجھے میسیج پاکستان کانٹر پالیسی جو پاکستان کی جو بھی تھی آیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست اور کرامت رہی بہت زبدیس رہی ہے آپ جو سکسسس رہے ہیں ہمارے انٹریس ایجنسیز کی سکسسس کی جو پیش دیکھیں جادے کو ہم نے وہاں سے پکڑا بلوچستان سے اور اس سے ہمیں ڈیٹیلز پتا چلی ایکچولی وہاں پہ انڈیا کر کیا رہا تھا آپ نے بہرانستان کا ذکر کیا آپ نے رشہ کا ذکر کیا آپ نے انڈیا کا ذکر کیا آپ نے ایران کا ذکر نہیں کیا ایران کا بھی اس میں رول ہے اب یہ دیکھیں جب سے بارڈر کی فینسنگ ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر کی فینسنگ ہوئی پہلے تو سارا کچھ افغانستان سے ہو رہا تھا ابھی سکس ٹریننگ جو انڈیا نے اسٹیبلش کی بدن افغانستان جہاں سے وہ آ رہے تھے اب کیا کہ سنس دی فوکس آف جو ملیٹنٹس کے فوکس ہے سود بلوچستان اب دی آر یوزنگ دی ایرانین سوائل چھیک اور پاکستان کو اس بات کرنا صرف ادراکی ہے بلکہ پاکستان کے سوالے سیکمتہ نہیں بلکہ پاکستان نے اس کا سوالے اور بلکہ پاکستان